جو کہہ رہنگے جالہ باری ہوئی تو جالہ باری اس قدر شدید تھی کہ ابھی بھی بارہ گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن ابھی بھی کپوڑا زلے کی تمام علاقوں میں جو ہے سفید چادر جیسی جو ہے فجی ہوئی ہے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے یہاں پر کس قدر یہاں پر جالہ باری ہوئی کہ اولے کا سائز اس وقت کیا تھا اور یہاں کے بارہ گھنٹے گزر گئے اس وقت بھی یہاں پر اولے گر گئے ہیں تو دیکھیں سائز کتنا ہے یعنی کہ کل ملا کر ہم کہیں گے کہ جو بھی لوگوں کی جو ہے یہاں پر سال بر کی محنت ہے وہ ان کے آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گئی ہے اور یہاں کے جو لوگ بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہے پورے علاقے میں جو ہم آنکھ کہیں گے کہ یہاں پر صرف سفید چادر ہے جو ہم کہیں گے کہ پورے علاقے میں جو بھی یہاں پر پنیری تھی یا جو بھی کری تھی جو بھی سبزی وغیراتی وہ تباہ ہو چکی ہے ہم کہیں گے کہ کل ملا کر یہاں پر سو فیصد نقصان ہوا اس طرح کی صورتحال ہے میں دیکھنے کو مل پا رہے ہیں پورے کپوڑا زلے کے جو بھی دیہات ہیں جن میں گزشتہ جنوں جو ہے اس طرح کی جالہ باری کہہ رنگے جالہ باری قریباً دس منٹ تک جالہ باری جاری رہی اور پورے علاقے میں جو ہے نقصان ہوا اکھروٹ میوہ باغات سبزی جو بھی یہاں پر لوگوں نے ہارٹیکلچر یا اگریکلچر کے حوالے سے پورے علاقے میں نقصان ہوا ہے پورا کپوڑا اس وقت صفیماتم میں ہے کیونک کیونکہ سال بر کی لوگوں کی یہی محنت ہوتی ہے کہ کسانوں کی محنت ہوتی ہے کہ ہارٹیکلچر اور اگریکلچر سے واپسہ مالکان باغات اس وقت ختم ہو چکے ہیں اب یہی گوہار وہ ال جی انظامی سے لگا رہے ہیں کہ ریلیف کا ایک بڑا پیکیج کا اعلان ہونا چاہے اور اسے ایک ناغھانی آفت قرار دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک ریلیف پیکیج مل سکتا ہے تاکہ وہ زندگی جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اگر انہیں ریلیف نہیں مل پائے گا تو وہ ختم ہو چک ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسان لون بھی ماف ہونا چاہے کیونکہ اب ان کے بعد سکت نہیں بچی ہے کہ یہ وہ کسان لون جو ہے اس کی برپائی کر سکتے ہیں جو کیسی سی لون انہوں نے اٹھایا ہے یہ اس کی برپائی نہیں کر پاس سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب اسے ماف کیا جائے تب ہی یہ زندگیہ بھی چلا سکتے ہیں نیٹورکیٹین کے لیے کوپوڑا سے